تیرہ برس کے بعد آقا علیہ السلام کو حجرت فرماتے ہیں حجرت فرما کہ جب مدینہ پہنچے تو پہلے ہی سال بقائے عمر کے لیے یہودیوں کے ساتھ جیوز کے ساتھ اور ان کے جو علائیس تھے تمام نون مسلم ٹرائبز تھے غیر مسلم قبائل ان کے ساتھ معاہدہ عمر فرمایا جس کو میسا کے مدینہ کہتے ہیں اور وہ میسا کے مدینہ تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا ریٹن کونسٹیچوشن بنا قانون اور انسان کی تاریخ میں وہ بیساک وہ صحیفہ مدینہ جو آقا علیہ السلام نے 63 دفعات پر مشتمل یہود کو اور اہل مدینہ کو اور مسلمانوں کو عطا کیا تھا اس سے قبل اور صدیوں بعد تک انسانی تاریخ میں ریٹن کونسٹیچوشن کی کوئی مثال نہیں ملتی فرسٹ ریٹن کونسٹیچوشن آف دا ورلڈ وہ یہ دستور تھا جو تاجدار کائنات نے نیسا کے مدینہ کے نام پہ عطا کیا بائی ریٹن کونسٹیچوشن باک잖아요